اسلام علیکم پیارے بچوں سکس کلاس کیسے ہیں آپ بیٹا آپ لوگ اپنی اولدو کی بک کا پیس نمبر 34 پولیں جس میں ہمارے پاس سبق آ رہا ہے یوم دفاع جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے یوم دن کو کہا جاتا ہے دفاع کہتے ہیں اپنی حفاظت یا بچاؤ کو ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ جو ہے آپ جو سبق پڑھیں گے پیارے بیٹے آپ یہ دیکھئے گا کہ ایک پرامن قوم میں ہی یہ شعور اور احساس اور جرد مندانہ عمل ہوتا ہے کہ دشمن کی جہریت پر اپنا دفاع کرنا وہ خوب جانتی ہے ٹھیک ہے اور ہماری قوم ہم مسلمان قوم پاکستانی قوم جو ہے اگر ہمارا کوئی دشمن ہم پر حملہ کرے گا تو ہم بھی جو ہے اپنی دفاع کرنا خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں اب اس سبق میں آپ پڑھیں گے کہ 6 ستمبر 1965 کی جنگ میں بھارت نے کس طرح سے پاکستان پر حملہ کیا اور انہیں کس طرح سے مو کی کھانی پڑی ٹھیک ہے اور یہاں اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ میجر جو ہے میجر عزیز بھٹی شہید کو نشانہ حیدر سے نوازا گیا تھا کس لیے نوازا گیا تھا کہ اس مشکل گھڑی میں وہ ایک باہمد اور باہمد اور باہسلہ جرتمند جو ہے فوجی سپاہی بن کر سامنے آئے اور ملک کا دفاع کیا انہوں نے تو یہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زندہ قومیں مشکل کی گھڑی میں ہمت اور ولولے سے اپنے وطن کا دفاع کرنا جانتی ہیں ٹھیک ہے بیٹا تو یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو سبق کے لحاظ سے تھوڑا سا بتایا سبق آپ کے پاس میں دفاع ہے خاص الفاظ کچھ لکھے ہوئے ہیں ہم پڑھ لیتے ہیں اس بارے میں کہ کیا ہے دیکھئے گا جری سرمستی جوگ در جوگ نستو نابود سکہ بٹھانا امسال امانگ ٹھیک ہے آپ کے پاس یہ آئے ہوئے ہیں خاص الفاظ آپ سبق میں دیکھئے کہ ہم سے کس طرح سے بات کی جاری ہے کہ ہر سال یوم دفاع چھ ستمبر انیس سو پینسٹھ کی یوم دفاع ہر سال یوم دفاع چھ ستمبر کو منایا جاتا ہے ستمبر انیس سو پینسٹھ کی ایک اندھیری رات میں ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا لیکن پاکستان کی بہادر اور جری فوج نے دشمن کے چھکے چھوڑا دیئے مطلب ان کو ان کے حوصلے پست کر دیئے اور باہمت ہو کر ان سے لڑے سترہ روزہ جاری رہنے والی اس جنگ میں ہندوستان کا جنگی جنون سرد پڑ گیا اور اس نے اقوام متحدہ میں گڑ گڑا کر اور فوری طور پر جنگ بندی کی درخواست پیش کر دی یوم دفاع پاکستانی فوج کی اس کارنامی کی یاد تازہ کرنے کے لیے منایا جاتا ہے یوم دفاع کی ایک تقریب ہر سال لاہور کے فورٹریس سٹیڈیم میں منقد کی جاتی ہے ہمارے سکول کی ایک جماعت ہر سال اس تقریب کو دیکھنے کے لیے بھیجوائی جاتی ہے اس سال ہماری جماعت کی باری تھی جماعت کی سبھی لڑکیاں استانی صاحبہ کی رہنمائی میں سکول برس کے ذریعے سٹیڈیم پہنچ گئیں لاؤڈ سپیکر پر نشر ہونے والے ترانوں سے فضاء گونج رہی تھی ہر طرف رنگوں کی بہار آئی ہوئی تھی ہم پہلے سے مخصوص کی گئی نشستوں پر بیٹھ گئیں یہاں ایک جو ہے چھ ستمبر کے جو ہے تقریب کا حال بیان کیا جا رہا ہے آپ کے سامنے تقریب وقت مقررہ پر شروع ہوئی تلاوت قرآن پاک سے اس کا باقاعدہ آخاز ہوا ٹھیک ہے تلاوت قرآن پاک کے بعد سرورے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں نات پیش کی گئی اس کے بعد قومی ترانہ پڑھا گیا مطلب اپنے وطن کے لئے گیت گانا وہ نقمہ جو کسی قوم یا ملک کے لئے سرکاری طور پر قومی ترانہ پرار دیا گیا ہو ٹھیک ہے ترانہ گیا پڑھا گیا لوگ قومی ترانے کے احترام میں اپنی اپنی جگہ پر خاموش کھڑے ہو گئے فوجی جوانوں کے قدموں کی دھمک تیس سے چلنے کی آہرٹ جو ہے آواز اور نغمے کے پر جوش بول دلوں میں عجیب امانگ اور سرمستی پیدا کر رہے تھے مدھوشی لارہے تھے مارچ پاسٹ کے بعد فوجی جیپیں اور ٹینک میدان میں آئے ٹھیک ہے اور دیکھئے گا آگے کیا لکھا ہوا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کی رحمت کا سایا توحید کا بچم لہر آیا اے مرد مجاہد جاگ سرا اب وقت شہادت ہے آیا اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہاں پہ جو ہے جو ہے فوجی نوجوان جو ہے اس طرح سے ان کے اندر ایک امانگ تو ہوتی ہی ہے وہ بچوں میں اپنی آزادی کے اس جذبے کو جو ہے مزید پروان چڑھانے کے لیے ان کے اندر جوش و جذبہ کس طرح سے یہ پیدا کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہمارے فوجی نوجوانوں نے صرف تین سیکنڈ میں تسمے والے جوتے پہن کر رائفلیں اٹھائیں اور محاس پر ڈٹ کر دکھایا انہوں نے اپنی رائفلوں کو کھول کر نیچے رکھا اور پھر صرف پندرہ سیکنڈ میں ان کو جوڑ کر ہوای فائرنگ کر کے دکھائے چلتی ہوئی جیپوں سے اپنا موچہ سنبھالا سنبھالنا ایسا حیرت انگیز منظر تھا کہ بے اختیار داد دینا پڑی شاباش دینا پڑی ٹھیک ہے جسے دیکھ کر دل کو بہت اچھا لگا ناظرین نے جوش سے تعلیہ بجا کر دادے تحسین دی ہوای جہاز سے پیرا شوٹ کے ذریعے چھلانگ لگانے کا منظر بھی سہر انگیز تھا دل کو محلونے والا محلینے والا تھا جادوی اثر رکھتا تھا ایسے نوجوان بھی تھے جنہوں نے اپنی جسمانی طاقت کا مظاہرہ دکھایا ایک بہادر فوجی نے چار موٹر سائیکل سواروں کو رسے کی مدد سے ایسے روکا کہ وہ پوری طاقت لگانے کے باوجود موٹر سائیکل کی ایک انچ بھی آگے نہ بڑھا سکا نہ بڑھا سکے ایک فوجی جوان نے چلتی ہوئی جیپ کو دونوں ہاتھوں سے روک کر دکھایا جیپ سوار اسے ایک انچ بھی پیچھے نہ دھکیل سکا تو یہ ہے ان کا جنون ان کا جوش جو کہ ان کی طاقت بڑھاتا ہے ایک جوان نے تو اپنی طاقت کا ایسا سکہ بٹھایا سکہ بٹھانا روک قائم کرنا کہ بہت دیر تک داد ملتی رہی اس نے اس نے جیپوں کو اس طرح روک کر دکھایا کہ دونوں کے موں مخالف سمت میں تھے جوان نے ایک جوان نے ایک جیپ کے ساتھ اپنی کمر لگائی اور دوسری کی پشت پر اپنے دونوں پاؤں ٹکا دیئے ٹھیک ہے سیٹی بجیت اور دونوں ڈرائیوروں نے ایک ساتھ اپنی جیپ میں پیچھے دھکیلنی شروع کر دیں مگر مجال ہے جو اس جوان کے پاؤں میں ذرا بھی خم آیا ہو خمانا بل آنا ٹھیک ہے دونوں جیپیں اپنی جگہ کھڑی پیئے گھماتی رہیں مگر جوان کے جسم میں خم نہ نہ سکیں پیسٹن کریں سب سے آخر میں فوجی اسلح کی نمائش کی گئی خدا کے فضل سے ہم نے اپنے دفاع کے لیے بابر غوری غزنوی بدر اور حدف مزائل بنا رکھے ہیں ہمیں بجا طور پر اپنی بہادر افواج پر فخر ہے فخر ہے اگر دشمن نے کبھی وطن عزیز کو میلی آنکھ سے دیکھا میلی آنکھ سے دیکھنا بری نیت سے دیکھنا تو اسے نست و نابود کرا دیا چاہے گا نست و نابود کرا دینا تو وہ برباد کر دینا سچی بات تو یہ ہے کہ دیکھنے کی چیز ہے بتانے کی نہیں آپ بھی اس تقریب کو دیکھنے ضرور چاہیں تو بیٹا یہاں پہ آپ نے سبق پڑھا یوں میں دفاع جس کا جو ہے آپ آپ نے انگلیس سیکھا آپ کو یہ پتہ چلا کہ یوں میں دفاع کس لئے منایا جاتا ہے 6 ستمبر 1965 کی پاک بھر جنگ کے حوالے سے یہ تقریب ہر سال منائی جاتی ہے ٹھیک ہے آپ نے پورا سبق پڑھ لیا چند ایک الفاظ معنی جن میں آپ کے پاس محاورات بھی آئے ہیں تو وہاں چند کے میں نے یہاں معنی لکھ رکھے ہیں ہم پڑھتے ہیں ہمارے پاس پہلا لفظ ہے جری جری مطلب معنی اس کا ہوگا بہادر سر مستی مدھ ہوشی جوگ در جوگ گروہ کے گروہ نستو نابود تباہ و برباد کر دینا سکہ بٹھانا روپ قائم کرنا امسال اس سال امانگ اس کا معنی ہوگا جوش چھکے چھڑانا بدحواس کرنا جنون زرد پڑھنا جوش ختم ہو جانا مرد مجاہد جہاد کرنے والا آدمی بہادر تلیر شجا دادے تحسین دینا شاباش دینا یا حسل حفظائی کرنا خم بل میلی آنکھ سے دیکھنا برے ارادے سے دیکھنا محاذ میدان جنگ مورشا مورشا کسے کہتے ہیں وہ گڑھا جو لڑائی کے لیے کھودتے ہیں لڑائی کے وقت چند الفاظ معنی جو میں نے یہاں لکھ رکھے تھے آپ نے پورے سبق کو اچھے طرح سے یاد کرنا ہے اس کے الفاظ معنی کو یاد کرنا ہے اور میں آپ کو کام دے رہی ہوں یہ دیکھئے گا گھر کا کام آپ کے پاس ہوگا سبق میں اسے سچھ ڈے والے دن گیارہ سے ایک بچہ تک چیک کر رہیں گے انشاءاللہ آپ لیکچر میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ